موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام پبلک اپینین کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان مضمل سرورتی آج قومی اسیمبلی میں تحریک انصاف نے اپنا بقاعدہ بجٹ اور ویسے تیسرا بجٹ پیش کر دیا ہے جب تحریک انصاف آئی تو انہوں نے پہلے ایک زمنی بجٹ پیش کیا پھر ایک اور سپلیمنٹری بجٹ پیش کیا اور اب آج پہلا سالانہ بجٹ پیش کر دیا ہے یہ بجٹ تحریک انصاف کے بقول تھوڑا سخت ضرور ہے لیکن عوام دوست ہے آپوزشن کے مطابق یہ عوام دشمن ہے آئی ایم ایف کا بجٹ ہے اور تحریک انصاف کے مطابق ملک کو مشکلات سے نکالنے کا حقیقی روڈ میپ یہی ہے یہ بجٹ کیا ہے اس سے عام آدمی کو کیا مل رہا ہے کچھ حکومت مان رہی ہے کہ مہنگائی مل رہی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ راستہ یہی ہے نجات کا ہم اس بجٹ پر آج بات کریں گے لندن میں الطاف حسین صاحب گرفتار ہو گئے ہیں اس پر بات کریں گے لاہور میں حمدہ شہباد گرفتار ہو گئے ہیں قومی اسیملی میں احتجاج بھی بہت پس پس آتا تھا اس کمزور احتجاج کی کیا وجہ یہ بھی جانیں گے میرے ساتھ موجود ہوں گے میرے مہمان سینئر سیاستان جناب محمد علی دورانی صاحب اور آج ہمارے ساتھ ماہر معاشیات بھی ہوں گے کیونکہ ہم آج بات کریں گے بجٹ کے اوپر تو میرے ساتھ سٹوڈیوز میں زفر صاحب موجود ہوں گے لاہور چیمبر کے سینئر رہنما ہے ان سے بات کریں گے اور میرے ساتھ اور ڈاکٹر وکار مسعود صاحب بھی پروگرام میں ہوں گے پہلے حصے میں بجٹ پر بات کرنے کے لیے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں دورانی صاحب کوئی بجٹ کی سمجھ آئی ہے آپ کو مجھے نہیں سمجھ آئی اچھا نہیں سمجھ مجھے یہ سمجھ نہیں آئے گی مرگی کیسے حکومت مہنگی کرے گی آلو کیسے حکومت مہنگی کرے گی اور جی ایس ٹی جو ہے وہ سبزی والے سے کیسے وصول کرے گی اب یہ زفر صاحب نہیں پر میں دیکھیں ایک ٹاپک آپ کا بڑا مزیدار ہے مجھے اب آپ کے دور پسندیدہ ٹاپکس کا پتہ لگی ہے آپ کو شگر مافیا سے بہت محفظ ہے ٹھیک ہے نا اور آپ انہیں پاکستان کا حقیقی نجات دہندہ سمجھتے ہیں شگر مافیا کو تو چینی مہنگی کر دی آٹھ فیصد سے سترہ فیصد انہوں نے اس پر ڈیوٹی لگا دی ہے اور چینی آلو موس تین روپے جہاں تک سوال ہے نا ڈیوٹیاں جتنی بھی لگی ہیں وہ تو دیفنیٹلی مطلب پڑکشن والے کو تو کہاں پہ کس اینڈ پہ لگے گی آیا سیلز اینڈ پہ لگے گی یا ان کی ڈیلیوری پہ لگے گی کہاں لگے گی ان کا مارجن بڑھے گا چھوٹا ہو گا لیکن ابھی تک مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے جب تک مجھے سمجھ نہ آئے میں بولتا نہیں ہوتا پانچ سو بارہ روپے کے ٹیکس لگے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو سو روپے کے ٹیکس لگے ہیں مجھے یہ نہیں پتا لگ رہا کہ آلو پہ اور ٹیماتر پہ اور مرگی پہ جی ایس ٹی کیسے لگے گی یہ زفر صاحب سے آپ سمجھ کے زفر صاحب پوچھ رہے ہیں انڈے کیسے مہنگی ہوں گے نہیں ایک دکاندار سبزی والا جو ہے وہ جی ایس ٹی کہاں جمع کرائے گا کیسے جمع ہوگی دال کیسے مہنگی ہوگی مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی کیوں جی زفر صاحب کیسے مہنگی ہو جائے گی یہ سارا کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سر بیسیکلی فیکشن فگر تو آپ کے سامنے ہاں ہاں فگر تو سب کو یاد ہو گئے ہیں دو گھنٹے میں انفیکٹ گورنمنٹ نے جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جی ہر چیز پہ ان کے تھورو رکھ کے ڈائی پرسن سے لے کے آٹھ پرسن ٹک ڈریکٹ ٹیکسز انکریز کر دیئے ہیں ہر چیز پہ ہر چیز پہ اور پھر جو بچے گوچے دو چار ادارے تھے ان کو بیچنے کا بھی اندیہ دے دیا ہے کہ ہر چیز ہم نے بیچ دے نہیں ہے انفیکٹ حکومت جو ہے وہ انہی پلیسیوں پہ عمل پیرا ہے کہ ڈنگٹ پاو پلیسیاں ہیں اور وہ اس وقت پیسے کیسے کلیٹ کریں گے اور لوپ ہول بھی نظر آئے ہیں بیچ میں کہ حکومت نے انصاف کارڈ اور یہ وہ اور یوتھ اور اس طرح کے من کے غیر ترقیاتی کاموں کے اوپر بھی کافی بجٹ رکھا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں کی اس بارے میں بھی ایک رائے آئی ہے زفر صاحب وہ کہتے ہیں یہ بھی صرف اعلان آتا ہے کیونکہ جو ٹیکس کلیکشن کا حدف ہے وہ اتنا وشفل ہے کہ جب وہ پورا نہیں ہونا تو ان سب پہ کٹ لگ جانے سر پندرہ سو پچاس عرب ایک دم انکریز کر دینا کہ آپ پندرہ سو پچاس عرب کے اپنے اضافی ٹیکسز چار دار بھی نہیں کٹھا ہوا چار دار کٹھا ہوا تو دھا مان لیتا چلیں وہ لیکن لیکن میں انکریز کی بات کر رہا ہوں تو آپ یہ بتائیں کہ اس کی اگینسٹ کتنا انکریز ہوا ہے سورسز کے اوپر جس پہ لوگ ٹیکس دیں گے دیکنی اب سب سے دو سو عرب روپیہ سیلس ٹیکس میں انکریز ہوا ہے دو سو عرب روپیہ انکم ٹیکس میں انکریز ہوا ہے ستر عرب روپیہ ایک سائز ڈیوٹی پہ انکریز ہوا ہے تیسے عرب روپیہ کسٹم ڈیوٹی پہ انکریز ہوا ہے پائنسو بارہ عرب روپیہ کے نئے ٹیکسز لگائے ہیں آپ سمجھ لیں پائنسو بارہ یہاں سے آ گیا باقی ایک ہزار تو پھر بھی بڑھانا ہے سر انفیکٹ ایک چھوٹی سی بات میں اس سے پہلے کوشتہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نعرہ لگا کرتا تھا روٹی کپڑا مکان کا بوٹو صاحب نے نعرہ لگایا یہ کہاں سے لیا اب ان کے وہ جیوز کے وہ سارے سسٹم سے آیا اب جو آج ایک نعرہ اس حکومت میں عوام لگا رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ چیننگ گی اور آٹا روٹی کپڑا مکان کی تو فکر لوگوں نے چھوڑ دی ہے وہ کہتے ہیں کہ جینے کے لیے نیسیسٹیز دے دیں حالانکہ اسلام کے اندر شروع سے لے کے نیسیسٹیز پروائیڈ کرنا حکومت کے ذمہ داری ہے رلیف دینا چاہیے تھا کہ ہر غریب آدمی آٹے چینی اور گھی کے بغیر گزارہ نہیں کر سکتا امیر آدمی تو چینی کھاتا ہی نہیں اس کو تو ویسی شگر ہے چینی تو غریب آدمی نہیں کھانی ہے یہ آلو پر ٹیکس کیسے لگے گا یہ تو ہمیں سمجھا دینا ہے سر انفیکٹ یہ جو ٹیکسز اس طرح اگری کلچر پر انہوں نے لگائے ہیں اور اگری کلچر کے اوپر آلریڈی بھی گروت کم ہوئی ہے چار پرسنٹ ڈکریز ہو گیا اس کے اوپر سسٹم پھر انہوں نے جو سوز کے اوپر لگا دی ہیں تو یہ اگری کلچر ٹیکسز ہیں یہ زیمیدار کو ٹیکٹ لگیں گے جب زیمیدار کو ٹیکس لگے گا اس کے بعد جب یہ مارکیٹ میں سیل ہوں گے تو صرف ان جگہوں پر اس کے اوپر ٹیکسز ہوں گے جہاں سے یہ چیزیں پروپر سیل ہوتی ہیں منڈی میں تو نہیں ہوگا اب یہ ٹیکس جا کے لگیں گے جب ہائپر سٹور پہ کوئی عام آدمی جائے گا یا کہیں یہ میٹرہ پہ جائے گا میری ایوبیا مارکیٹ کے پھل والے سے ٹیکس سر وہ نہیں لے سکتے ہیں اس کے اوپر پوسیبلیٹی نہیں ہے فیلحال تو تو پھر انہوں نے کیسے لگا دیا وہاں پہ رہیم ہمارا عبداللہ سٹور ہے بٹی سٹور ہے بٹی سٹور سے جو ہے بٹی سٹور پہ لگ جائے گا دال اس سے لیں گے دال کا ٹیکسز سے سر وہ اسے ضرور لیں گے اس لیے کہ جتنے لاہور کے اندر سٹورز ہیں انہوں نے نیٹ پہ بلکہ وہاں پہ انہوں نے اپیر کے لوگ بٹھا دیئے تھے پیچھے جتنے بڑے سٹورز وہ تو بڑے بڑے چھوٹے سٹور یہ تو چھوٹے سٹور ہے ہاں محجد کے نیچے ہر سٹور پہ بٹھائیں گے یہ بندے ابھی جو ٹیکس نیٹ ان کا بڑھانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر وہ شخص جو پبلک میں نظر آ رہا ہے جس کی دکان ہے اس پہ انہوں نے جا کے ٹیکس کہتے ہیں کاروباری طور پہ تو اگر کسی کی سلانہ انکم چار لاکھ روپے بھی ہے تو اس کو ٹیکس میں لے آئیں گے ابھی تو سیلری پرسنٹ کے بھی ٹیکس انکریز کر دی ہے انہوں نے بارہ لاکھ سے وہ ریڈیوز کر دی ہے چار لاکھ پہ آ گیا اور اس کے اوپر بھی ٹیکسز لگ گئے ہیں دیکھیں جی انہوں نے نیسیسٹیز ساری انکریز کر دی ہیں وہ دالے ہوں وہ رائس ہوں وہ جی آکے جوہ نا گی ہو وہ چینی ہو ان کے چینی پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ دنیا میں پینتیس بہ کلو چینی ہے یہاں میں پہلے ہی چینی مافیا بڑی ستر بے پہنچ گئی ہے اور ستر بے چینی پہنچ گئی ہے اب دیکھیں کہ دنیا کا اب کمپیر کرتے ہیں کہ جی فلاہ ملک میں جو ہے نا وہ پیٹرول کم ہے تو دیکھیں چینی اب ڈبل ہے دنیا کے مقابلے میں ہماری یہاں پاکستان کے اندر تو اس صورتحال میں اور چینی سرپلس بھی ہے ہمارے پاس سرپلس ہے لیکن دیکھیں وہ جب بھی یہ مافیا چاہتی ہے دو چار دن کے اندر اس کا اس کو اس پہ کروڑوں پر نکال لیتی ہے دو چار دن میں اس کی گملنگ ہوتی چلے لیکن ڈاکٹر فکار مسود صاحب ہمارے سپے ہیں ذرا ان سے پہلے بات کرنے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ محمد علی درانی صاحب بھی موجود ہیں اور زفر صاحب بھی سلام پیش کر رہے ہیں درانی صاحب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں درانی صاحب مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو آلو اور دالوں پر ٹیکس لگایا ہے حکومت نے یہ ان کے گھر کے بار جو ایک چھوٹا سا سٹور ہے اس سے کیسے وصول کریں گے اچھا میں خیال ہے ان کو ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ابھی جیز زفر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ ٹیکسز میں جو اضافہ ہوا ہے جو زیرو ریٹڈ ہمارے ہاں انڈسٹریز تھی ان پہ بھی ٹیکس لگایا ہے آپ کے خواب میں چیمبر بغیرہ اس کو مان لیں گے کیونکہ پہلے اس پہ بہت شور مچ رہا تھا سر یہ جار پانچ سیکٹر پانچ سیکٹر ہیں زیرو ریٹڈ جو تھے ان پہ اب انہوں نے ٹیکسز لگا دیئے ہیں سترہ پرسنٹ سترہ پرسنٹ جس میں ٹیکس ٹائل تھا لیڈر تھا یہ چار پانچ سیکٹر تھے تو اب یہ ہے کہ جب ایکسپورڈ کریں گے تو پھر ان کو کیوں میں لگ کے ٹیکس ری فنڈ لینا پڑیں گے اور ٹیکس ری فنڈ کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جاری کرے گی وہ کئی مہینوں بعد وہ ان کیش ہوں گے وہ مارکیٹ میں جا سکتے ہیں اس طرح کی پولیسی ابھی آنے والی تو اس سے جو ہماری ایکسپورڈ اس وقت ٹونٹی بلین ڈالر سے کم ہو گی تھی وہ مزید کم ہو جائے گی اور مینوفیکچرر جو ہے اس کے پاس قطن اس قسم کے فنڈ نہیں ہوں گے اس کے پاس کہ جی وہ اپنے سرکل کو چلا سکے اس کا رننگ فنینس اس کے پاس نہیں رہے گا سارے پیسے جو ہیں وہ ڈمپ ہو جائیں گے اور ریفنڈ ٹائم سے پہلے نہیں ملتے ہیں اور ریفنڈ تو پہلے ہی دو دو سال کے پسے میں ڈاک صاحب پھر لائن پہ آگے بات کر لیں اسلام علیکم ڈاک صاحب میں اخیلہ پھر آواز نہیں جا رہا ہے اسلام آباد میں بارش کی ہو رہی ہے اسلام علیکم ڈاک صاحب کو پھر ہماری آواز نہیں جا رہی جی زفر صاحب آپ کانٹیٹنگو رہے ہیں تو اس صورتحال میں یہ بہت خطرناک سیچویشن ہو جائے گی کہ جی گورنمنٹ نے ایکسپورٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے کوئی پلیسی کوئی پلاننگ کوئی چیز نہیں دی میں نے لاسٹر بھی یہ ارس کی تھی کہ گورنمنٹ نے آج تک یہ بات نہیں کی کہ ریونڈیو کس طرح بڑے گا پبلک میں نہیں ٹیکس لگا کے بڑے گا نہیں گورنمنٹ کا تو بڑے گا لیکن پبلک میں بزنسمن کی انکریز ہوگا اس کا ریونڈیو یا اس کی ایکسپینڈ کرے گی انڈسٹی یا اس کے پاس اس طرح کا بزنس گوئنگ کنسر میں جائے گا کچھ بزنس ہوگا لوگوں کو روزگر ملے گا تو یہ ٹیکس لیں گے نا ایک بندہ پہلے ایک کروڑ پہ کا بزنس کر رہا ہے ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ جب بیس لاکھ ایکسپورٹ رہ جائے گی تو اس پہ کیا ٹیکس لیں گی آپ تو حکومتوں میں رہے ہیں لیکن ابھی زفر صاحب میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ بتا رہے تھے کہ لاہور چیمبر آف کومن نے بڑی تعریف کی ہے بجٹ نہیں میں نے دس پروگرام میں میں نے انٹرویو دیا دس ٹی وی کے اوپر میں نے تو خطن تعریف نہیں کی میں نے تو حکومت سے کہا چیمبرز نے تعریف بھی کی ہے نہیں سر انفیکٹ اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو بجٹ آنانس ہوا تھا اس میں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے یہ بڑا صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ابھی اس کی تفصیل ہمارے پاس نہیں آئی یہ جو ہی ویب سائٹ پہ اس کو اپلوڈ کریں گے ہم اس کو دانڈرڈ کریں گے مقصود حالات میں ایک اچھا رہن کریں گے تو مقصود حالات میں اچھا بجٹ میں اس کو نہیں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ کم اس کم غریب کو ریلیف ملنا چاہیے تھا انہوں نے جو نیسیسٹیز بڑھا دی ہیں دالیں بڑھا دی ہیں گی بڑھا دیا چینی بڑھا دی یہ نہیں بڑھانا چاہیے تھے یہ بڑا سلم کی ہے دورانی صاحب ایک یہ رائے ہے مطلب آپ چونکہ حکومت میں بجٹ بنتے دیکھے ہیں پیش ہوتے دیکھے ہیں ایوان میں موجود رہے ہیں کیبنٹ میں موجود رہے ہیں ملنا دو قسم کی سوچ ہے ایک وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے ایک وہ کہتے ہیں کہ پچھلی کممنٹ جو تھی وہ نیچے کرزے لے کے لوگوں کو ریلیف دی جاری تھی بجلی بھی نہیں مہنگی کر رہی تھی گیس بھی نہیں مہنگی کر رہی تھی لیکن کرزے لے کے پاکستان کو کمزور کر رہی تھی ہم پاکستان کو مضبوط کر رہے ہیں اگر اس میں لوگ مر رہے ہیں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے یہ دو مختلف فلسفے ہیں آپ اس میں سے کون سے فلسفے کو ٹھیک سمجھتے ہیں میں کسی فلسفے کو ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں یہ دونوں جو ہے بجٹ یہ جو ہے یہ ایک انسان کش غریب کش اور لوگوں کو زندہ رہنے سے حق سے محروم کرنے والا بجٹ ہے میں اس بجٹ کے اندر کوئی اچھائی مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی اور میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے مزرع کی تنخواہیں دس فیصد کم ہوئی ہیں مزرع کی تنخواہ ہوتی کتنی ہے پھر آپ ایک دال میں گوشت میں لا دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مزرع کی تنخواہیں کم ہوئی ہیں بڑی ہیں جو ٹیکس آپ نے جن چیزوں کی قیمتیں بڑھائی ہیں وہ تو ساری دنیا میں ان کی قیمتیں کم کی جاتی ہیں ہمارے وہ اپنی پڈیوز ہے ہم گھر میں دال پیدا کرتے ہیں ہم گھر میں مرگی پیدا کرتے ہیں اس کے اوپر آپ ٹیکس لگا کے اس کو مہنگا کر کے آپ غریب آدمی کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کرنا چاہ رہے ہیں اب یہی رہ گیا ہے کہ جب کوئی پل پار کرنے کے لئے آئیں دو پولیس والے کھڑے کر دیں انہیں دو لٹر بھی لگائیں جب دکان میں گھسنے لگیں اس سے پہلے ان کو دو جوتیاں بھی لگائیں بس یہی رہ گیا باقی تو کچھ نہیں رہا ہے اس بجٹ مرخالد ڈاکٹ صاحب دوبارہ لائن پہ علاوہ علیکم ڈاکٹ صاحب علاوہ علیکم سلام اسلامباد کا موسم کچھ ایسا ہے جو ہمیں اور آپ کو بات نہیں کرنے دے رہا جی بالکل ٹھیک ہے میں مذہب مل بھائی عارض کرتا ہوں تب سے پہلے تو یہ جو سلسلہ ہے ایک مرنگ پیاز بغیرہ تھا ابھیی اس کی تفصیل سامنے آئی کی کہ یہاں پر ایک کوشش keep جو ہے نا وہ یہ ہے کے آرتیوں سے جو ہے السلسل کے متعام علیہ وصول کہا جائے ایک فارمر سے نہیں کیا جائے گا آرتیوں سے یہ جو آرتی ہے جہاں منڈی لگی ہوگی وہاں پر مطب Yang جو ہے نا وہ ہو جائے اب دیکھیں یہ بات یہ بھی درانی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بجٹ کے اندر کوئی بھی دیکھیں یقیناً جسے کوئی کہا جاتا ہے کہ ریلیف کا بجٹ ہے وہ تو نہیں ہے اور ریلیف آپ تہاں سے دیں گے آپ کی حالت بدلی ہے آپ نے آئی ایم ایس کے ساتھ پرگان کیا ہے ان کے ساتھ جو مفاہمت ہوئی ہے اس کی اکیسی اس بجٹ کے اندر ہو رہی ہے اور میں جسارت کروں گا یہ کہنے کے لیے کہ کم از کم جو مفاہمت تھی اس کے مطابق بجٹ پیش کر دیا گیا ہے کیا ان کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ اس کو لے کے آگے چل سکیں اور ان کے جو اہداف ہیں ان کو حاصل کر سکیں یہ اصل نکچل کام ہے یہ تو ابھی تک ایک نمائیسی سی بات ہے کہ آپ نے جو ہے نا جو وعدے کیے ہیں اس کے مطابق بجٹ دے دیا اب اس پر عمل درامت کے ابھی بڑے مراحل ہے اور وہ ہمیں پہلے کوٹر کے اندر معلوم ہو جائیں گے اور ہر کوٹر کے اندر اس کا انتہان ہوتا ہے اس کو جاتے گا آئی ایم ایس جو ہے وہ باقاعدہ ایک ریویو ہوگا اور اس میں جو ہے اگر کامیاب ہوگے تو یہ پروگرام آگے چلے گا اور اگر پروگرام آگے چلے گا تو پھر جو ہے اس ملک کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا معیشت پھر اسی مشکل کا اور سستہ حالی کا شکار ہو جائے گی جس میں اس وقت ہے تو ہمیں ذرا اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حالات کیسے سے ان حالات کے اندر اس کے سوار چیار چارہ اکار تھا اس میں ساری کمائی ان کی نہیں ہے یہ مزشتہ دو سال کے اندر جو ماشی ویرارہ بھی ہے اس کا بھی نتیجہ ہے لیکن ان کا بھی ایک حصہ ہے کیونکہ دس سال تک انہوں دس مہینوں تک یہ بے عملی کا شکار رہے رومگو کی کیفیت کی ہچ کچھ کیا ہی نہیں تو یہ بلاخر فنڈ کا پرگرام ہو رہا ہے اور اس سے ایک امید ایک پیدا ہوئی ہے لیکن میں آپ سے ایک بات کہتا ہے چلو مزمین صاحب سے یہ لوگ جو ہیں عوام سے بات چیز نہیں کر رہے یہ عوام کے سامنے آن کر اس ساری حقیقت کو بیان نہیں کر رہے اور اس کا کوئی مقالبہ نہیں ہو رہا یہ بتائیں عوام کو کہ بھئی یہ مشکل چیز ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایک سال کے اندر حالات بدلیں گے اور ان حالات کے بدلنے کے بعد جب اس کے کام آ چکا ہوگا تو پھر جناب ترقی بھی ہوگی اور اس ترقی کے ساتھ جو ڈاک ساب ڈاک ساب ڈاک ساب ڈاک ساب مجھے بریک پہ جانا ہے آپ ساتھ ہی رہیے آپ کہیں نہ جائیے گا مجھے بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کفت کو جاری رکھیں گے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے مجھے بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد خوشحام دید ناظرین دوران شیف ڈاک ساب ابھی ہیں ان سے تھوڑی بات کر لیں ڈاک ساب سے تو بہت اچھی ڈاک ساب آپ بات کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بجٹ پیش تو کر دیا ہے اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر یہ جو کلیکشن کے ٹارگٹس فرس قوارٹر اور سیکنڈ قوارٹر میں پورے نہ ہوئے پھر کیا ہوگا میں اچھا تو مضمی رہے تھوڑی سی کسی کسی کر دوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کر سکیں گے لیکن یہ مشکل ہے اور انہیں بڑی محنت کرنی پڑے گی میں سے یہ کہہ رہا ہوں اور میری امید میری دعا ان کے ساتھ ہے کہ اس کو یہ حاصل کرے گا اب ہم آجاتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے دیکھیں اگر پہلا پہلا پورٹر ہو یا دوسرا پورٹر ہو ہر دفعہ جو سیماہی کے بعد جو کار کردیگی ہے اس کے اہداف مقرر ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ جہاں سے جائے گا آپ نے اپنے اہداف پورے کیے نہیں کیے اگر وہ پورے نہیں ہوئے تو آپ کو ٹرانچ نہیں ملے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروگرام ختم ہو سکتا ہے اور خدا نخواستہ اگر پروگرام ختم ہوا تو یہ آپ کے بہت زحمت کا باعث ہوگا بڑی مشکل کا باعث ہوگا کیونکہ پھر آپ کیا کریں گے اچھا اب درہا اس میں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر ٹیکس حاصل نہیں ہوئے اگر ٹیکس حاصل نہیں ہوئے جس نے ٹیکس کا ٹارگیٹ آپ نے پورا نہیں کیا اتنا آپ کو ایکسپینڈیچر کاکی یہ اس میں سے دیکھیں کہ میں کہہ رہا کوئی مفر نہیں ہے اچھا پھر ابھی بہت ساری ابھی اسٹرکچل ریفارمز آئیں گی آپ نے دیکھا کہ آج انہوں نے ذکر بھی کیا کہ سرکولر ڈیٹھ ختم کرنا ہے تو وہ سرکولر ڈیٹھ دو سال میں ختم ہونا ہے تو ایک سال میں تو لسپون آئے اور پھر تک چور کارٹر کے اندر جو ہے آپ نے اور بھی اٹھی کرنا ہے تو ہر کارٹر میں اس کو بھی دیکھا جائے گا اور وہاں بھی کار کرتے ہی جیسے جائے میں آپ سے اگر کروں کہ یہ اس قدر محنت جہاں بھی شانی اور فوکس کا کام ہے کہ اگر اس میں کوئی ہی دیکھیں یہ گھفلت ہوتی ہے کہ آپ کو خیال ہی نہیں ہے دوسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں تھوڑا دور چلنے کے بعد کیاریت کی سیاسی جو باست ہے وہ میرے لیے تقریباً ناممکن ہے کہ میں اس کو اس باست کو ادا کر سکوں اور پھر آپ جو ہے ریفارم کرنا سوڑ دیتے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر تو پروگرام کو آپ نے ویسے ہی مطلب اس سے ہٹ کر یہ کارٹر میں کیسے جانتی جاتی ہے آپ نے پروگرام کو خاتم کرنے کا انڈیا دے دیا ہے پھر تو جب آپ پروگرام ختم ہو جائے گا اچھا اور یہ آپ ذرا سوچیں مدت آج سے تین سال اور بارہ کورٹر یہ تو بڑی جان جو ہوں کا کام ہے مطلب پتہ مارنا پڑے گا جو ہے یہ حاصل ہوگا یہ دوربل ہے یہ ہوا ہے تیرہ سے سولہ تک ایسے ہی ہوا اور جمہوری حکومت کی نماز شریف صاحب کی جو ہے جس جنہوں کے اندر ہم نے کیا انہوں نے وہ ختم کیا تین سال تک کامیابی کے ساتھ اور اس کے بعد سورے بندھن توڑ دیئے سورے فلڈ ڈیٹس توڑ دیئے اور دو سال کے اندر جو ہے اس مقام پر ہم آگئے یہ جناب دوبارہ جائے گا بھئی دیکھیں سیاستی آدم اس میں کوئی شک نہیں ہے آج ہی مجھے ڈر یہ ہے اور ہم بات کر رہے تھے وقت کے زورانی محمد علی زورانی سے کہ بھئی سیاستی آمن ہونا چاہیے سیاستدانوں سے مل کے چلیں یہ کام آپ اپیلے نہیں کر سکتے آپ کو ان کی مدد چاہیے وہ آپ کے حامی اور ناصر ہوں تب یہ کام ہو سکتا ہے اگر یہ ترجہ حرارت ایسا چڑھا رہا جیسا لگ رہا ہے کہ یہ چڑھے گا مجھے تو مطلب جو ہے مخروف لگتے ہیں حالات کہ یہ ہم کسی دور اس کے ساتھ چل سکتے ہیں یہ میری چند گزار شاہ سے مجھے بہت شکریہ ڈاک صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا بہت شکریہ جانج صاحب وہ تو کہتے ہیں پلٹیکل کنسنسس چاہیے ورنہ نہیں ہو سکتا پلٹیکل کنسنسس کا تو کوئی ماحول نہیں وہ کہہ رہے ہیں پلٹیکل ریکنسلییشن کنسنسس تو ریکنسلیشن بھی چاہیے اور کنسنسس بھی چاہیے کہ سب متفق ہو جائیں گے یہ کرنا ہے ہاں مطلب مدھر آپس میں تعاون کی درجہ حرار لیکن اب تعاون تو سب سے پہلے میں تو خیر جیسے ڈاک صاحب کیونکہ انہوں نے ڈاک صاحب سے ہم نے ساتھ کام کیا ہے یہ بہت ہی اتنے مہنتی آبی میں نے اپنی زندگی میں اتنا مہنتی شخص نہیں دیکھا بیروکریسی میں بھی اور حکومت میں بھی لیکن اس کے بعد میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے آپ کے اپوزیشن بھی ساتھ نہیں ہے آپ کے ساتھ عوام بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی نہیں ہے نئی ملاک صاحب نے آئی ٹویٹ کیا ہے اس بجٹ اجلاس کے بعد کہ اب ہم شہباز شریف اور بلاول زرداری کو قومی اسیمبلی میں بجٹ اجلاس کے دوران خطاب نہیں کرتے دیں گے بلکل ٹھیک انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ آج انہوں نے بتتمیزی کی ہے حالانکہ عمومی پریس میڈیا کا خیال ہے کہ آج نرمی برتی گئی ہے لیکن نئی ملحق کا ٹویٹ یہ ہے کہ اس کے بعد اب ہم شہباز شریف اور بلاول بلاول کو بجٹ اجلاس میں خطاب نہیں کر رہے ہیں بلکل انہوں نے بہت اچھا کیا ہے آپ کو مطلب انہیں آتا ہی ہے بھر ٹویٹ پہ حکومت چل رہی ہے تو پولیسی تو یہ ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج آپ نے آج میں کچھ بھی سچی بات نہیں سیاسی بات پوچھ رہا ہوں آدنے وقت بھی میں بہت ریلکٹنٹ تھا میں نے کہا میں کس کو چیرہ دکھا ہوں گا آپ میری بات سنی آپ جس ریکنسلییشن کی بات کرنا چاہتے ہیں یا آپ جو پرانوں کو اگر کسی کو فرشتہ دیکھتے ہیں میں کوئی نہیں دیکھتا تو مطلب یہ ہے کہ مجھے اس ریکنسلییشن سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بھئی اس ملک کے عوام کی کوئی بہتری ہو سکتی ہے عوام کی بہتری نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے اس لیے ہمیں جو ہے اس وقت میں بہت دکھ میں ہوں بہت غم میں ہوں بہت اس میں ہوں اور میں حقیقت بات یہ ہے کہ اس حکومت کے روئیوں کو دیکھتے ہوئے جو آگے کا اندھیرہ ہے اور جو اگلے نوجوانوں کے لیے اور اس ملک کے شہریوں کے لیے جو مایوسی کا ایک انصر ہے تو زفر صاحب سے پوچھیں کوئی اس میں سے کوئی ہمیں کہانی کے بجائے کوئی ڈائریکٹ راستہ بتائیں کہ کیا ہونے جا رہے ہیں دفع صاحب کاروب کا جو ہے بزنسمن وہ اس بجٹ کو کیسے لے رہا ہے سر یہ جو چیمبر سے تو اچھی اچھی وعدیں آ رہی ہیں کراچی چیمبر بڑا اچھا ہو گیا بڑا اچھا ہو گیا ہمیں کو اچھی بات ہی سنا دیں ابھی جو ڈائر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ انتالیس ماہ کا جو پروگرام لیا اب آئی ایم ایف سے اور اس کی روشنی میں یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ تھی جو صرف ارنانس کی گئی ہیں یہ آلریڈی سارا کچھ پلان تھا میں اتفاق کرتا ہوں ڈائر صاحب کس بات سے عمران خان صاحب کا بھی جو پلان ہے جس پہ وہ ابھی آپ کے بقول خطاب کرنے بھی جا رہے ہیں کہ جی زیادہ سے زیادہ یہ جو انہوں نے ایک سکین دیوئی ہے ایم انسٹی کی اس سے کچھ چیزیں آئیں وہ تو کر لی ہے لیکن ابھی بھی اس میں یہی چیزیں ہوں گی تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی وہ جو چیزیں ہیں اس کے مقاصد کچھ اور ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس سے یہ ہر دفعہ ہر ملک میں ہر جگہ یہ آتی رہتی ہے اس سے فائدہ نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کا جتنی امید حکومت لگا کے بیٹھی ہے اس سے اتنا فائدہ ہونا ہے ابھی دو تین سال کے بعد بھی یہ پروگرام مکمل ہونے کے بعد بھی میرا فوکس وہیں پہ ہے کہ ہماری گروتھ ہی نہیں ہو رہی انڈسٹری کی کس طرح یہ چلے گا سسٹم جی ڈی پی کس طرح یہ سارا سسٹم کریں ہمیں کوئی راستہ بتائیں نا آپ تو یہ تو بزنسمند کہتا ہے ٹیکس ختم کرتے ہیں پھر میں کاروبار کروں گا آپ ایسے بھی تو جاتا نہیں ہے کہ ٹیکس خوبی کے کاروبار چلا لیں سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جی انہوں نے چالیس قسم کے ٹیکس لگائے میں روز ٹیکس انکریز ہو رہے ہیں روز ایک نیا نوٹس آ جاتا ہے کم از کم ان کو اس کے پر فوکس کرنا چاہیے ٹیکسیں ضرور لیں بزنسمن ٹیکس دینے سے نہیں گھبراتا بزنسمن گھبراتا ہے ٹیکس بھی لیتے ہیں تنگ بھی کرتے ہیں کرپشن بھی کنٹرول نہیں ہوتی اداروں کو بھی کنٹرول نہیں کرتے جو ٹیکس سے ہو رہی ایف بی آر یو چیزیں آتی ہیں صرف اور صرف جو سسٹم ہے گورنمنٹ نے کوئی انڈسٹری پولیسی انناؤنس نہیں کی گورنمنٹ نے جو جس بات پہ میں بار بار یہ کرتا ہوں اچھا یہ بتائیں ایک بجٹ کے بعد ڈالر اور اوپر جائے گا دولر اوپر جائے گا ڈالر نہیں روک سکتا چونکہ انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے یہ تو آئی ایم ایف کے کہنے پہ اگر غریب آدمی کا خون چوس رہے ہیں اس کا آٹا مہنگہ کر رہے ہیں اس کی دالی مہنگے کر رہے ہیں اور سٹاک اکسچینج سٹاک اکسچینج تو دیکھیں جی اسی طرح ہی مرتی اور جیتی رہتی ہے سٹاک اکسچینج ہمیشہ اسی سسٹم میں پنبتی رہی ہے اس کو ہم فوکس نہیں کرتے اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ یہ ملک کو سمالہ دے سکتی ہے سٹاک اکسچینج ایک سیپریٹ چیز ہے ٹھیک ہے آپ کو اس میں بھی کوئی بہتر نہیں چلیں ناظرین ہم بریک پہ جا رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سیاسی گفتگو کریں گے الطاف حسین کی گرفتاری پہ بھی بات کرنی ہے اور حمدہ شہباز کی گرفتاری پہ بھی بات کرنی ہے مجھے دورانی صاحب کے ساتھ تو ملتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد خوشحام دے ناظرین دورانی صاحب وہ کہتے ہیں گرفتاریوں کا موسم شروع ہو گیا وہ کہتے ہیں بارشوں کا موسم ہوتا ہے پھر دوب کا موسم ہوتا ہے پھر سردی کا موسم ہوتا ہے خزان ہوتی ہے بہار ہوتی ہے گرفتاریوں کا موسم شروع ہو گیا روز ایک روز ایک گرفتاری ہو رہی ہے آج حمدہ صاحب نے تو اپنی بیلی ویڈراغ کر لی کہ میں جانے کو تیار ہوں لوگ کہہ رہے ہیں اب آگے اور پہ بڑی لمبی لائنیں یہ جو مضامن صاحب گرفتاری ہیں یہ مفاہمتی گرفتاری ہیں اچھا مضامتی نہیں ہے مضامتی نہیں ہے مفاہمتی گرفتاری ہیں فکس مچز ہیں مضامن مفاہمتی گرفتاری ہیں اس لیے ہیں میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا آپ نے تو کل کہا تھا حمدہ کی بیل نہیں ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چور لڑا نہیں کرتے مال بنانے کے بعد بندہ مال پچانے کی سوچا کرتا ہے مال کے لیے لڑا نہیں جاتا لہذا یہ وہ ایک پرانا شیر ہے نہ خنجر اٹھے گا یہ اب نہ ان کا سیاسی مستقبل ہے نہ یہ سیاسی تحریک چلا سکتے ہیں اور نہ یہ عوام ان کا کنسرن ہے ٹھیک ہے نجی اس لیے وہ ان کا سارا فوکس جو ہے وہ اپنی ذات کے اوپر ہے میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب اس وقت پلان یہ ہے کہ میاں صاحب باہر جانا چاہتے ہیں مریمی بھی باہر جانے پہ اب تیار ہو گئی ہیں ایک وقت پہ شباز صاحب کا بھی آج کی اطلاع کے مطابق وہ بھی باہر جانے پہ اب مال بچاؤ سکیم جو ہے وہ شروع ہو گیا لیکن دوسری طرح سے دباہ ہو یہ ہے کہ کچھ مال دکھاؤ تو مال بچائیں اچھا آدھا آدھا کر لو مطلب کچھ دکھاؤ تو صحیح نا تو وہ دکھانے چمڑی جا رہی ہے دمڑی نہیں جا رہی اس کے اوپر ابھی معاملہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا خیال ہے ریکووری ہوگی دیکھیں جی میرا خیال نہیں ہے ریکووری ہوگی میرا خیال ہے ریکووری ہونی چاہیے ہاں میرا خیال ہے کہ پوری پوری ریکووری ہو اور ہو سکتی ہے اس کے لیے پوری ٹیم کو ایک محنت سے کام کرنا اگر تیوری یہ بھی ہے کہ اندر جائے ہی باہر واپس آنے کے لیے چاہتا ہے تو یہ جو آپ مفہمتی کہہ رہے ہیں گرفتاری ہیں تو یہ پھر دو تین ماہ میں سارے نا دو کے باہر آ جائیں گے نا دو کے کیا باہر آئیں گے کیسز ختم نہیں ہو سکتے ان کے وہ ایک انٹرنیشنل چلتے رہیں گے دست سال آٹھ اٹھ سال چلتے رہیں گے بس ٹھیک ہے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے آٹھ اٹھ دست سال ہماری قسمت کون جئے گا تیری ظلف کے ساتھ ہمارے ساتھ تو وہی ہو گیا جب خواب دیکھا تو ڈراؤنہ ہی دیکھا اور کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی لوگ گرفتار ہونے ہیں وہ بھی مفہمتی ہیں نہیں دیکھیں گرفتاریوں وہ کہتے ہیں اب حکومتی اس وقت دو چل رہے ہیں بڑے برابر کے ایک تو یہ ہے کہ جی اسی مفہمت مفہمت میں ٹائم گزر جائے گا اور دوسرا رائے یہ ہے کہ اسی مطلب اتصاب اتصاب میں کچھ لوگ لٹک جائیں گے اب زیادہ باتیں نا میرے سے کرنا جو میں کہہ دوں اتنے ہی سن لینا اچھا زیادہ لی پوچھتا ہے ایسے نہیں فضول بات نہیں اچھا زیادہ لیے یہ ہے کہ یا یہ کہا جائے گا کہ یا تو اس میں سے مفہمت ہی نکلتی جائے گی یا پھر اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کا وہ لٹک جائیں گے لٹکنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں پانچ سار بندہ لٹک آج ایک وفا کی وجہ نکال مطلب یہ ہے کہ اب اگر مجھے جو آج کا بجٹ دیکھنے کے بعد مسکم اگلے دو دن میرا تو نہ بات کرنے کو دل کرتا ہے نہ کسی کی شکل دیکھنے کو دل کرتا ہے اور کوئی مجھے حکومتی مل جائے یا کوئی پارلیمنٹ والا مل جائے میرا مل دل کرتا ہے کچھ چیز اتار لو پاؤں سے اور شروع ہو جاؤں اس لیے آج کا موٹ کو آپ مائنڈ نہ کریں تھوڑا سا میں برہم ہوں لیکن مجھے ان گرستاریوں سے اور یہ کچھ لوگ باہر کھڑے وے نعرے لگا رہے ہیں اور کچھ لوگ اندر جا رہے ہیں جیدنا شرم ہے نہ حیاء ہے کہ یہ کہتا ہے وزیر بھی پکڑا جانا ہے مزیر پکڑا جائے گا تو پکڑا جائے گا پھر چھوٹ جائے گا پھر جلوس لینے جائے گا اس کو کیا مطلب یہ کوئی تماشا ہے کہنے پروڈکشن آرڈر کے لیے بھی اپوزیشن دباؤ ڈال رہیے گا یہ وہ سارے ایشیوز ہیں جو آپ کو ایشیو لگتے ہیں مجھے میرے لیے اور عام آدمی بڑا اہم معاملہ ہے پروڈکشن آرڈر اچھا نہ ہو گیا تو کیا ہوگا نہ ہوگا تو کیا ہوگا پروڈکشن آرڈر میں آ گئے تو تبدیلی آ جائے گی نہ آئے تو تبدیلی نہیں آئے گی what is this آپ نے قوم کو چھوٹے چھوٹے نشے کے پیکٹ لگا نی ہیں کہ پروڈکشن آرڈر جاری ہوا کہ نہیں ہوا جاری ہو گیا تو غریب آدمی کو کیا ملنا ہے نہ جاری ہوا تو کسی کا کیا بگڑ جانا ہے کوئی بڑا حکمران جو ہے وہ جیل سے نکل کے وہاں آکے درداری صاحب آگئے جی پروڈکشن آرڈر جاری ہو گیا پیڑا درداری صاحب آگئے ان کے کیا کہا تھا اور جو لندن میں گرفتاری لی ہے بانی متحدہ کی جو لندن میں گرفتاری لی ہے اچھو وہ ایمپورٹنٹ فیلو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہے چلیں شکر ہے آپ کو کہیں تو دیکھیں اس کے اندر ایک پیرڈائم شیفٹ ہے اچھو پیرڈائم شیفٹ ہے ہاں اس گرفتاری کی پیچھے ایک پورا ایک کیس سٹڈی ہے وہ دیکھیں کیا ہے ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے ہے دین ایک چار منٹ ہے دیکھیں وہ ساری سٹوری یہ ہے کہ آپ نے کراچی میں سٹیٹ کو چیلنج کیا اور آپ کا یہ خیال تھا کہ آپ کو بیکنگ ہے انڈیا کی آپ کو بیکنگ ہے برطانیہ کی ایجنسیز کی اور اس بیکنگ کی بنیاد کے اوپر آپ پاکستان کو مطلب کے اداروں کو اور پاکستان کی افواج کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آپ سر نگو کر دیں گے ٹھیک ہے اور جناب پتہ نہیں کیا کر لیں گے اس کے مقابلے میں پاکستان کی سٹیٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم سر نگو نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جی بلکہ ہم ہر اس سر کو نگو کر دیں گے جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف کھڑا ہوگا ٹھیک ٹھیک ہے جی یہ ریاست کا فیصلہ یہ ریاست کا فیصلہ تھا اور جب ریاست نے فیصلہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر ریاست فیصلہ کر لے کہ یار ہم نے آئندہ اور آئندہ اور مستقبل قریب اور مستقبل بعید میں ہم نے اس ملک کے اندر معاشی دہشت گردی کو برداشت نہیں کرنا جیسے ہم نے ملک کے اندر دہشت گردی کو برداشت نہیں کرنا میں معاشی دہشت گردی کا نام دیتا ہوں آپ کی ایک دم سے توجہ پیچھے اٹھنا چروع جاتا ہے نہیں نہیں میں متفق ہوں مجھے لگتا نہیں ہے ریاست اس میں سنجیدہ ہے اچھا تو میں یہ کہتا ہے اگر سنجیدہ ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اب یہ ہوا کہ الطاف صاحب کو پوری بیکنگ تھی جب وہ بیٹھے ہوئے تھے انگلینڈ میں ٹھیک ہے سوری جو بانی ہے متحدہ کے پوری بیکنگ تھی اب کیا ہوا کہ جب پاکستان کی سٹیٹ کھڑی ہو گئی تو ان کا یہاں پہ بھی کریا کرم ہو گیا اور وہاں ایم آئی سکس جو ان کے پیچھے جناب ایک دیوار بن کے کھڑی ہوئی تھی اور انور بھائی ان کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہوئے تھے وہ سارے ان کے حالات جو تھے وہ ان کے اگینس بگڑنا شروع ہو گئے اور ابھی جو ہے وہ وہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ملک سے غداری اور ملک کے عوام کے ساتھ بے وفائی اور ملک کے عوام کے مفادات اور ملک کے مفادات کے خلاف کسی اور کے لیے استعمالنا اور انڈیا کے حق میں بیٹھ کے باتیں کرنا اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرنا اور ملک کے اندر اسلے کو باٹنا اور ملک کے اندر امن کے لیے چیلنج بننے کی جو طاقت تھی کہتے ہیں وہاں دفتر بھی بند ہو گیا ہے آپس میں پیسوں کی لڑائی ہو گئی ہے لڑھ لڑھ کے وہ ایک دوسرے کوئی مار رہے ہیں دیکھیں پیسوں کی لڑائی تو اس وقت ہو جاتی ہے پیسہ تو طاقت کے پاس رہتا ہے جب طاقت تھی عوام کو ایکسپلائٹ کرنے کی جب طاقت تھی وہاں پہ موجود بیکنگ کی جب یہ تاثر تھا کہ جی پوری مطلب برطانیہ اور انڈیا کی ایجنسیز پیچھے کری ہیں تو وہ بہت طاقت جس کو اشارہ کرتے تھے اس کا سرکلم ہوئی کہتا تھا اور جس کو اس لیے اب آپ کو لگتا ہے اب سزا ہو جائے گی وہاں اب وہاں سزا بھی ہوگی اور الطاب بھائی کی بیکنگ اب ختم ہو گئی ہے اب بس انہ لیلہ انہ لیلہ ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اپنے مزبان مزمل سروردی کو ہمارے مہمان محمد علی درانی جب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ